دوستو سانف کا پانی کتنا طاقتور ہے اس کا انداز آپ اس جیسے لگا سکتے ہیں کہ چائنہ میں بستر مرگ پر پڑے مریض کو بھی سانف کا پانی پلایا جاتا ہے کیونکہ چینی لوگوں کا ماننا ہے کہ سانف کا پانی بے حد طاقتور اور مفید ہے اور اس کا استعمال اس بیماری کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے جو کہ آپ کو بستر تک پہنچا دیتی ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سانف کا استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے حیران کن فوائد کے بارے میں بتائیں گے اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور لوگ اس کے استعمال میں کون سی غلطیاں کر دیتے ہیں وہ بھی بتائیں گے سانف کا پانی استعمال کرنے سے آپ کو بہت سے ہیلتھ بیوٹی اور فٹنس کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بناتا ہے حکمت تو صدیوں سے کہتی آ رہی ہے کہ تمام بیماریوں کا تعلق میدے کی کمزور پڑ جانے سے ہوتا ہے لیکن آج کل کی جدید میڈیکل سائنس بھی اس جس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری نوے فیصد بیماریاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہمارا میدہ اور حازمے کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے یا اس میں کسی قسم کی خرابی آ جاتی ہے لیکن سانف کا پانی استعمال کرنے سے آپ کے میدے اور حازمے کے نظام میں آنے والی تمام ہی بیماریوں اور مسائل کا خاتمہ کر دیتا ہے یا آپ کے میدے اور آنٹوں کو گلینٹس کرتا ہے اور اس کے استعمال سے بدحضمی گیس تضابیت میں جلن کبز اور پیٹ کے ٹھیک سے صاف نہ ہونے جیسے مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے آنٹیں نرم پڑتی ہیں اور ان کی صفائی ہوتی ہے اس طرح سے کھایا گیا کھانا آپ کے جسم کو رکھتا ہے اور کھائے گئے کھانے میں موجود تمام نیوٹریشن آپ کی باڈی میں جذب ہو جاتی ہے سانف کے پانی کے استعمال سے آپ کا خون صاف ہوتا ہے اور خون میں موجود تمام ہی گندے اور فازن مادے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں زیادہ تر لوگ رنگ گورا کرنے اور سکن کے مسائل سے بچنے کے لیے کریموں کا استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں کسی قسم کی کوئی خاص ریزلٹ حاصل نہیں ہو پاتے لیکن بہت کم لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر آپ سانف کے پانی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال آپ کے رنگ کو نہ صرف گورا بناتا ہے بلکہ آپ کو بہت سارے سکن کے مسائل جیسے کہ کیل مہا سے پیمپل اور چھائیوں وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بلکل کلیئر گلوئنگ اور گورا بنا دیتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول ڈکھنے میں مدد کرتا ہے آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے اس کے استعمال سے پشاب کی نالی میں آنے والے مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے اور پشاب کھل کر آتا ہے گردوں میں جمع ہوئے ویسٹ میٹیریل کو باڈی سے کلیش آؤٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس طرح آپ کے گردوں کو نہ صرف صحت مند بناتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے گردے اور مسانے میں پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پشاب کے راستے سے جسم سے باہر نکل جاتی ہے بہت سے لوگ موٹاپے سے پریشان ہوتے ہیں اور وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ اور ورزش کر کے تنگ آ جاتے ہیں لیکن ان کا وزن ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا لیکن اگر آپ سونف کے پانی کو باقائقی سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا وزن اتنی تیزی سے کم ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کیونکہ سونف کے پانی کا استعمال نہ صرف آپ کے بیجا بھوک میں کمی لاتا ہے بلکہ اس کے اندر ایسے کمپاؤں موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم میں موجود فالتو چربی کو پگلاتے ہیں خاص کر آپ کے پیج اور کونوں پر فالتو چربی کو اگر آپ کے موں سے ناگوار بدبو آتی ہے جو کہ برش کرنے کے باوجود بھی دور نہیں ہوتی تب بھی آپ نے سونف کے پانی کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ موں میں بدبو پیدا ہونے کی دونوں وجوہات کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے موں کی بدبو کی پہلی وجہ ہوتی ہے میدے میں پیدا ہونے والی خرابی جو کہ دوسری وجہ ہوتی ہے موں میں بڑھنے والے بیکٹیریا کا بلڈ اپ سونف کے اندر طاقتور انٹی بیکٹیریل اور انٹی مایکروبک پرپرٹیز موجود ہوتی ہیں اور اس کا استعمال موں میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا اور نقصان دے جراسیم کا خاتمہ ہے اس طرح آپ کے موں سے آنے والی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے ایک جدید ریسرچ کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ سونف کے پانی کا استعمال آپ کو کینسر سمیت بہت ساری بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے سونف کا پانی تیار کرنے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لیٹر پانی لینا ہے اور اسے بوائل کر لینا ہے جب پانی اُبلنے لگ جائے تو آپ نے اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر سونف ڈال دینی ہے اور آگ کو فوری طور پر آپ نے بند کر دینا ہے سونف ڈالنے کے بعد آپ نے پانی کو ہرگز نہیں اُبالنا اب آپ نے اسے تھنڈا ہونے دینا ہے جب یہ پانی بلکل روم ٹمپریچر پر آ جائے تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اسیس کو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اُبلتے ہوئے پانی میں سونف کو ڈالنے کے بعد آپ نے آپ کو فوری بند کر دینا ہے سونف ڈالنے کے بعد پانی کو بلکل بھی نہیں پکانا کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو نہ صرف سونف میں موجود تمام ہی فوائد ختم ہو جائیں گے بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچے گا سونف کے بے پناہ فوائد ہیں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں سونف ضرور رکھنی چاہیے بچوں کے کئی امراض میں مفید ہے سونف ایک سستی اور آسانی سے دستیاب ہو جانے والی جڑی بوٹی ہے جسے کچن کی زینت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کھانوں میں اس کا استعمال خاص خوشبو اور اضافی ذائقے کے لیے کیا جاتا ہے اس کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے سونف یا سونف کے پانی میں کچھ ایسے منڈرز پائی جاتے ہیں جو انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں جو کہ پرسکون نیند سونے کا سبب بنتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جو افراد اچھی اور پرسکون نیند سوتے ہیں ان کا وزن نہیں بڑھتا اور انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے سونف کے پانی کے بے شمار فوائد ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسانی جسم میں نظام کو بہتر بناتا ہے انسان کے جسم میں اکثر میٹابولزم درست کام کرتا ہو اور کھانا بھی صحیح حضم ہوتا ہو تو یہی وزن کو کم کرنے کے لیے کافی ہے جبکہ سونف کا پانی کھانے کو جلد حضم کرنے کا کام کرتا ہے دو سے تین چھوٹی علائچی ایک کھانے کا چمت سونف آدھے کھانے کا چمت سفید زیرہ ایک ٹکڑا دارچینی ان تمام چیزوں کو ایک گلاس نیم گرم پانی میں شامل کر لیں اس کے بعد اچھی طرح چمت سے ہلالیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک پانی کو ڈھاپ کر رکھ دیں اس کے بعد تمام اجزاء کا عرق نکل آئے گا اور پانی اپنا رنگ تبدیل کر لے گا اس کے بعد چھننی سے چھان کر پانی الگ کر لیں اور رات سونے سے پہلے پی لیں واضح رہی چھوٹی علائچی رنگ نکھارنے کے لیے بہترین ہے سونف میدے کی گرمی ختم کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایکنی نہیں ہوگی سفید زیرہ نظام کو بہتر بنائے گا جبکہ دارچینی جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں بہترین ہے سونف حازم اور کاسر ریاہ ہوتی ہے پشاب اور حیز کو جاری کرتی ہے سینہ جگر اور گردے کے سدے نکالتی ہے مقویے میدہ ہے پیٹ کے درد اپھارہ اور کالنڈ میں بے حد مفید ہے پیچش کی بیماری میں مریض کو دو طولہ سونف یا بادیان سبز یا دھنیا سبز کے پانی میں سرما کی طرح پیس کر آنکھوں میں لگاتے ہیں سونف کی جڑ چھ ماشے رگڑ کر پینے سے کمر درد کو آرام ملتا ہے سونف کی جڑ میدے کی فضول ردوبت کو دور کرتی ہے سونف کمزور دماغ اور قوت حازمہ کے لیے بہترین دبا ہے تلی اور مسانے کے امراض کو دور کرتی ہے پرانے بخاروں میں بے حد مفید ہے ایسے میں اسے شرب سکنجبین کے ہمراہ دیتے ہیں سونف کو باریک پیس کر بچوں کے پیٹ پر ملنا اُبھارا اور درد کو دور کرتا ہے کھانسی اور دمے میں چھ ماشا سونف چھ ماشا برسیاہین ملا کر دینا مفید ہے بلگم کو دور کرتی ہے بادی کو دور کرتی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی فائدہ من سبز